موسیقی اس کے ساتھ کبز کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین دوار ہر قسم کی کبز کے لیے اس کا استعمال اس نسخے میں بھی میں نے بتا دیا آپ کو آپ اس کو استعمال کریں اس طرح اور ویسے بھی آپ اس کو کبز ختم کرنے کے لیے سانہ مکی کو اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک ٹی سپون سانہ مکی کے پتے لیں ایک گلاس پانی میں اسے پکائیں پکانے کے بعد جب پانی آپ کے پاس ایک کپ بچ جائے اس میں آپ دو چمچ بالاف شاید کے شامل کیجئے اور رات روزانہ سونے سے پہلے اس کو استعمال کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کی کبز اور آنتوں کے امراض اور بہت سے امراض بھی ختم ہو جائے گا جوڑوں کے درد کی اوپر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے سانہ مکی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرماتے تھے کہ تمہارے لیے سنہ اور سنوت موجود ہیں ان میں ہر بیماری سے شوائے سوائے سام کے میں نے پوچھا کہ حض حضور سام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت الحاکم ابن ساکر نظرین سنہ مکی اور سنوت ان دونوں میں بھی ہر بیماری سے شفاہ سوائے موت کے تو سنہ مکی کو آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کبز کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جسم سے فاضل مادوں کے اخراج کے لیے استعمال اس کو کرتے ہیں ہم اس کو سکن ڈیزیز میں بھی ہم سنہ مکی کو استعمال کرتے ہیں یعنی سنہ مکی کو بہت سے ہم امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے